موسیقی بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے بیش تعلقات کو بہتر کرنے کے مقصد سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انویٹیشن پر وہ سعودی عرب پہنچے ہیں ان سے دو دن پہلے پاکستان کے فوجی سربراہ قمر جعوید باجوا وہاں پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے پہلے ہی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے آج ہی صبح ملاقات کی ہے دونوں ملکوں کے بیش تعلقات میں پچھلے کچھ برسوں میں تناؤ کی حالت ہے کیونکہ پاکستان نے ایران ترکی اور ملیشیا جیسے ملکوں سے تعلقات بہتر کی ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی دوستانہ تعلقات کو بحال کرنا چاہتا ہے خبر کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس ب ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے پارمپرک یعنی ٹریڈیشنل دوست ملک سعودی عرب کا آج فرائیڈے کو دورہ شروع کیا ہے سعودی سرکار نیوز ایجنسی ایس پی اے نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے دعوت نامے پر بے ریاض پہنچے ہیں عمران خان دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقے اور انٹرنیشنل معاملات پر بات کریں گے عمران خان کے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سعودی پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے فرائیڈے کی صبح ہی ریاض میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے اس کے بارے میں پاکستان کی فوج نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بیٹھک کے دوران افغان امن پروسس کے حالی اواقعات دو طرفہ سیکیورٹی علاقے کی سیکیورٹی اور رابطوں میں آپسی کوپریشن سمیت علاقے کی سیکیورٹی کے حالات پر بھی بات کی گئی ہے پاکستانی اخبار ڈان نے پرائیم منسٹر آفس کی سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انویٹیشن پر عمران خان سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں ایران کے سلسلے میں بہتر لہجے میں بیان دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ان کا یہ بیان بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ خفیہ ملاقات کے بعد آیا تھا ایران نے بن سلمان کے بدلے ہوئے رخ کا ویلکم کیا تھا ڈان کے مطابق پرائیم منسٹر کے ڈیلیگیشن میں فورن منسٹر شاہ محمود قریشی اور کئی اور منسٹر شامل ہیں شاہ محمود قریشی حالی میں تہران گئے تھے جہاں انہوں نے پریزیڈنٹ حسن روحانی فورن منسٹر جواز ذریف اور پارلیمنٹ سپیکر سے ملاقاتیں کی تھی پاکستانی پرائیم منسٹر آفس کی انفرمیشن کے مطابق عمران خان اس دورے کے دوران اسلامی کوپریشن ارگنائزیشن او آئی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاثیمین ورلڈ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل محمد بن عبدالکریم العیسی اور مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے اماموں سے بھی ملاقات کریں گے عمران خان جدہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ ویسٹرن ملکوں میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر بھی بات کریں گے آپ کو یاد دلا دوں کہ عمران خان نے ابھی اپریل میں ہی کہا تھا کہ اگر سبھی مسلم ملک مل کر ویسٹرن ملکوں پر اسلاموفوبیا کے خلاف قانون بنانے کی مانگ کریں تو اس پر روک لگ سکتی ہے ساتھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر پچاس مسلم ملک متحدہ طور پر دباؤ ڈالیں اور ویسٹرن ملکوں کے ذریعے ایسا نہیں کرنے پر ان سے کاروباری تعلقات ختم کر دیں تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اپمان یعنی انسلٹ نہیں کر سکے گا پاکستان کے اخبار ڈان کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سمپربتہ اور کشیتریہ اکھنڈتہ یعنی سعودی عرب کی سوورنٹی اور ریجنل انٹیگریٹی اور دو پاک مسجدوں کی حفاظت کے لیے اپنے کمیٹمنٹ میں مضبوط ہے کراؤن پریز محمد بن سلمان نے علاقہ امن اور اسٹیبلیٹی کے لیے پاکستان کے رول کی سرانہ کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ تعلقات کی بنیاد بائیچارہ اور آپسی بھروسہ ہے اور دونوں ملک امن اسٹیبلیٹی اور حالات کی بہتری کے لیے اپنے رول نباتے رہیں گے ویننس ڈیگو پاکستان کی فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوا نے سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاد بن حمید الرولی سے بھی ملاقات کی تھی پاکستانی فوج کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قمر جاوید باجوا نے علاقہ ای کوپریشن امن اور حالات میں صدار لانے کے مقصد سے کی جانے والی سبھی سعودی کوششوں میں پورا کوپریشن اور سپورٹ دینے کی یقین دہانی کی دونوں کمانڈروں نے افغان امن بحالی کی کوششوں اور دونوں ملکوں کی فوج کے درمیان دو طرفہ کوپریشن سمیت علاقہی سیکیورٹی کے حالات پر بھی باتچیت کی جنرل باجوا نے دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیچ زیادہ سے زیادہ کوپریشن کی اپیل کی اور کہا کہ یہ علاقہی امن اور حفاظت کو پوزیٹیو طریقے سے اثر انداز کرے گی اس بیچ الجزیرہ کے جنرلسٹ اروہ ابراہیم نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انویٹیشن کے بعد فرائیڈے کو عمران خان ریاض پہنچے ہیں یہ ایسی حالت میں کافی اہم ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تاریخی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں جسے کئی بار جھٹکے لگے ہیں امریکہ کی بروکنس انسٹیچوشن کی فورن پالیسی پروگرام کی اسوسیئٹ مدیہ افضل کا کہنا ہے کہ پی ایم خان کا اس ہفتے سعودی عرب کا دورہ پہلے جیسے بہت قریبی سطح کے تعلقات کو پھر سے قائم کرنے کی ایک کوشش ہے دونوں ملک اہم جیو پولٹیکل ساجہ دار ہیں اور اسلام آباد اور ریاض کے بیچ ایک اسٹیبل تعلقات جاری رہنے کی امید ہے عمران خان کے دورے کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا پرائیم منسٹر کے پہنچنے سے پہلے ٹیوزڈے کو ہی سعودی عرب پہنچ گئے تھے باجوا کو سعودی عرب میں پاکستانی امبیسیڈر بلال اکبر اور سعودی فوجی افسروں نے عمران خان کے دورے کی تیاری کے لیے ویلکم کیا تھا امریکہ کے ویلسن سینٹر تھنک ٹینک میں ساؤتھ ایشیا معاملوں کے سینئر ایسوسییٹ مائیکل کوگل مین کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے دوسرے سربراہوں کی طرح باجوا بھی فورن پولیسی کے معاملات میں فیصلہ لینے کی حالت میں ہیں اور ان کے دورے سے یہ صاف ہے کہ عمران خان کے پہنچنے سے پہلے پاکستانی فوجی سربراہ کا پہنچنا پاکستان کی سنجیدگی ظاہر کرتا ہے جبکہ زیادہ تر ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ اس دورے کے موقع پر جن معاملات پر چرچہ ہوگی ان میں سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں کے لیے کام کے موقع دیا جانا اور پاکستان میں سعودی انویسمنٹ سے جڑے معاملات شامل ہیں ساتھ ہی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کرے گا ساتھی اسلام آباد کی انسٹیچوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹریڈیز کی ایک ریسرچ فیلو ارہامہ صدیقی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے سلسلے میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے سخت رخ کو دیکھتے ہوئے ریاض اس وقت کسی بھی دوست کو نظرانداز نہیں کر سکتا چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا امران خان جنہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ پوزیٹیو بیان حال ہی میں دیئے تھے سعودی عرب کی حکومت سے بھارت کے ساتھ پاکستان کے رشتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے یا نہیں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اسی سال مارچ میں سعودی عرب کے ڈپٹی فورن منسٹر عادل الزبیر نے یہ قبول کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کی سعودی عرب کوشش کر رہا ہے عرب نیوز کو دیئے گئے انٹریو میں زبیر نے کہا تھا کہ سعودی عرب پورے علاقے میں آمن چاہتا ہے اور اس کے لیے کئی ستھوں پر کوشش کرتا ہے عادل الزبیر نے کہا تھا کہ ہم علاقے میں آمن اور اسٹیبلیٹی کی لگتار کوششیں کرتے ہیں وہ چاہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ آمن ہو یا پھر لبنان سیریا اراق ایران افغانستان میں یہاں تک کہ ہم بھارت اور پاکستان کے بیچ بھی تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سودان میں اسٹیبلیٹی لانا ہو یا پھر لیبیا میں جنگ ختم کرنا ہو ہم نے ہر جگہ پوزیٹیو رول ادا کیا ہے اس سے پہلے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ ون کمانڈر ابینندن کی رہائی میں بھی سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا رول تھا پلوامہ حملے کے فوراں بعد سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد بھارت کا دورہ کیا تھا آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ سے پہلے سعودی عرب کے کراؤن پرنس پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے یمن جنگ بند کرانے اور ایران سے تعلقات سمارنے کے لیے مدد مانگ چکے ہیں حال ہی میں عراق قطر اور اومان نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ معاملات حل کرنے کے لیے بچولیے کا کام کیا ہے حال کے دنوں میں سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیب اردغان سے ایک مہینے میں دوسری بار ٹیلو فون پر بات کی ہے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے ایران سے تعلقات بہتر کرنے اور یمن جنگ ختم کرانے میں مدد لینا چاہتے ہیں اب سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں نئی حکومت آنے کے بعد سعودی عرب کو بہت سے ایڈجسمنٹ اور فورن پالیسی میں تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں حال ہی میں سعودی کے بادشاہ نے قطر اومان اور کئی دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو سعودی عرب آنے کا نیوتہ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں حال ہی میں پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایران کا دورہ کیا ہے جس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے بیش تعلقات بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ دیکھنا بھی کافی اہم ہوگا کہ کیا عمران خان کے سعودی عرب کے دورے میں بھارت پاکستان کے تعلقات پر بھی چرچہ ہوتی ہے یا نہیں یہ تیہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت پاکستان سے کوئی خاص ڈپلومیٹک مدد لینا چاہتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانکیو دھنیوال شکریہ جے بھارت جے ہن موسیقی